بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صافی دوستو آپ کے توسط سے پاکستان کے تمام لوگوں سے تحریک تعفوز حین پاکستان کے عقابرین وقاطب ہیں پاکستان ہماری اپنی بدکاریوں کی وجہ سے اپنی تاریخ کے بدترین اماجیتی بوران میں مبتلا ہے یہ پہلا فرنٹ ہے جو بنا ہے اس لیے نہیں بنا کہ کسی کے حکومت چھینی جائے اور اس کی جگہ ہماری برنسٹر سب کو بٹھایا جائے یہ اتحاد اس لیے بنا ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالدستی ہو آئین کے تحت اداروں کے جو لیفنیشن ہے اس میں وہ کریں یہ پارلیمنٹ صحیح جمہوری ترقی سے منتخب لوگوں کے حکومت بنائی ہو طاقت کا سرچشمہ ہو ہم کل نکل رہے ہیں موجودہ حکومت کو جو پیسے کے زور پہ ذر اور زور کے طریقے سے آئی ہے اس سے نجات کے دو راستے ہیں یا یہ کہ ہم عوام کو سرکون پہ اس انداز میں لے آئیں کہ ہر جگہ گڑ بڑ ہو بربادی ہو آگ ہو فلانا ہو اس کا پاکستان متعمل نہیں ہو سکتا تو ہم نے یہ نرم طریقہ بنایا ہے کہ ہم کل جمعہ کے دن سے ہم نے علاق کیا ہے آپ کے توسط سے ہم اداروں کو ہم اپنی مخالفین کو اپنی دوستوں کو اس بدبخت جالی حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نہ کسی کے خلاف گانیاں کے لئے نکلے ہیں نہ کسی کو برب علاقہ نہیں نکلے ہیں نہ کوئی ہمارے جلوسیں گملا ٹوٹے گا نہ کوئی گلبر ہوگی آپ اپنے یاروں کو سنبھالیں آپ گلبر نہ کریں کوئی گلبر نہیں ہوگی ہر پاکستانی چاہے مردہ ہے عورت ہے جس مسئلہ کا بھی ہے جس پارٹی کا بھی ہے حتیٰ اگر فوج کا آدمی ہے وہ جو اس ملک سے محبت کرتا ہے جو اس ملک کو ان بہرانوں سے نکالنا چاہتا ہے اس کے فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا جمہوری اعلان شروع کر دیں اس پر ختم نہیں ہوگا یہ شروعات ہیں کوئی میر تکی میر کہتے ہیں ابتدائش کہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا اگر کسی نے ہماری بات نہ مانی پھر ہم سے گلنے ہوگا ہم نے پاکستان کو ان بہرانوں سے نکالنا ہے اور یہاں انشاءاللہ عوام کی حکمرانی اس میں قیدیوں میں سب سے پہلا عمران خان مجھے تو دکھ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں انکھوری آ کرو عمران خان اس وقت پارلیمنٹ کا سب سے بڑا پپولر لیڈر ہے یائنوں کے حکومت ہے ورنہ شہباز کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ خود جا کے سفرون میں کہہ دیتا کہ بھئی اگر آپ عمران خان کو زمانت پر چھوڑنا چاہتے ہیں ہماری طرح سے کوئی اتراز دی وہ آ جاتا یہاں بات ہوتی برحال عمران خان سمیت جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کے لیے اور یہاں اس بدبخت جالی حکومت سے نجات کے لیے آئین کی بالادستی کے لیے ہم تمام ملک میں جمعہ کے دن تمام لوگوں سے ہماری اپیل ہے کہ اس کار خیر میں بالکل جو جہاد کا مرتبہ رکھتا ہے اس میں شامل ہوں اور ہمارے ساتھ مشورہ کریں ہم یہ راستہ بتائیں ہم یہ نہیں کہ ہم اپنے کل سمجھتے ہیں بھائی ہمارے ساتھ مشورہ کریں آپ ہم یہ بتائیں آپ وکیل ہیں آپ ہماری سیول سٹرٹیک ایکٹیویسٹ ہیں آپ اچھی جنیلیسٹ ہیں گائیڈ اس لیڈ اس جائن اس گائیڈ بلیسٹ ہمارے شکریہ شکریہ